موسیقی حضرت السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہنگ لے کر حاضر ہوئے ہیں جنابِ بلالِ حوشی کو آپ دیکھ رہے ہیں سہل انڈیا سیونٹی ٹو ڈیلی چینل کو اللہ میں اقبال نے فرمایا تھا کہ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں زندگی مثلِ بلالِ حوشی رکھتے ہیں جنابِ بلال جنابِ ریبان کے بیٹے تھے اور ریبان کی زوجہ تھی جنابِ حماماما حماما ابراہ کی بھانجی تھی اور مختلف حالات میں وہ جنابِ ریبان سے ہوں نے نکاح کیا اور اسلام لانے میں جنابِ بلالِ حوشی جن کو عرب کے سنادید نے عرب کی سلطن کرنے والوں نے اپنا غلام منا رکھا تھا اور ہر ایک کہتا تھا کہ بلال ہمارے بچوں کو بازار گھمالا ہمارے اوٹوں کے لئے بانی لے آؤ ہماری بکریوں کو جا کے چرارا ہمارے باقوں سے خجور لے آؤ مختلف کام کرتے تھے اور مختلف کام میں وہ سب کی آوازوں پر جا رہے تھے سب کی آوازوں پر وہ کام کرتے تھے اب یہ ہمارے رسول کی نظر ہے کہ جو پورے عرب کی آوازوں پر جا رہا تھا نبی نے اسے معزم بنا کر کے یہ کہا بلال تم سب کی آوازوں پر جا رہے تھے آج ہم تمہاری آواز پر سب کو خدا کے گھر میں بڑھا تم جانگو گے سب سوئیں گے سب پستی پہ ہوں گے تم بلندی پر رہو گے تم بولو گے سب چھپ رہیں گے اور معزم کا منصف دیا سید المعزنین جناب بلال حرشی روایت میں ہے کہ محشر میں ایک پوری صف ہوگی ادان دینے والوں کی اور اس صف کے جو لیڈر ہوں گے اس صف کے جو سب سے پہلے انسان ہوں گے وہ جناب بلال حرشی ہوں گے آپ کی زبان چھوٹی تھی آپ بجائے حشین کے سین کہتے تھے ایک دن تمام عرب کے لوگوں نے کہا کہ ہم عرب اور یہ ہم ہم اس کی آواز کے جائیں یہ معزم ہوگو یہ ادان دے یہ زبان والا نہیں ہے یہ عرب نہیں ہے ہم میں سے کوئی ادان دینے والا ہونا چاہیے لیکن چونکہ رسول نے بلال کو معزم بنایا تھا اس لیے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بلال کو ہٹا سکتے یا رسول سے کہے کہ ہٹایا جائے چنانچہ ایک دن میٹنگ ہوئی ہوئی اور میٹنگ میں یہ تحب آیا کہ آج کی صبح کی ازان بلال نہیں دیں گے بلکہ حسان ابن صاحبیت انساری کے بھائی ہیں ادھر انہوں نے میٹنگ کی ادھر رسول کے علم میں بات آئی بلال کو بلائے بلال تمہاری ازان پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ تم شین کی وجہ شین کہتے ہو تو کہا یا رسول اللہ بتائیں کہ نئی موزن تو تم ہی رہو گے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہیں صبح کی ازان کا وقت آیا بلال پر کھڑاؤں کی آواز مزید نبوی کسی نیوں کے دریب آئی کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت مزید میں کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے بلال موزن کے لیے ملتستہ ازان کی نانیم چلے کہ کسی نے ہاتھ پکڑا اور یہ کہا کہ بلال آج آپ ازان نہیں دیں گے وہ فوراں ملے کچھ نہیں کہا میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ جائیں گے اور جا کر کے رسول سے کہیں گے یا رسول اللہ مجھے ازان سے روک دیا گیا ہے مگر میں نے دیکھا کہ بلال کی کھڑاؤں کی آواز بلال کے قدموں کی آواز جا کر کے در سیدہ پر رکھے کہتے ہیں کہ فضا بی بی سے کھوکے مجھے ازان سے روک دیا گیا ہے آج پوری دنیا اور پوری دنیا کے لوگ قبالوں میں کہتے ہیں کہ جب تک بلال نے ازان نہیں دی سہر نہیں ہوئی لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ سہر کو روکا کس نے سہر کو وہی روک سکتا ہے سہر کو اسی نے روکا ہے کہ جس کی دہلیس پر بلال جا کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ازان سے روکا کر گیا ہے یعنی سورج کی چابی فاطمہ زہرہ سبات اللہ علیہہ کے پاس ہے یہ پتہ لگانا چاہیے اور ایک مرتبہ کسی نے ازان کہی رسول اللہ کو کسی نے دکرباب کیا یا رسول اللہ ازان ہو گئی کہ ہم نے تو نہیں سنی کہ کس نے کہی کہ آج تو فضا مدینہ میں سب سے لہن میں آواز ازان دی گئی ہے کہ ہمارا بلال پھاں جب تک بلال ازان نہیں دیں گے سہر نہیں ہو سکتی ہے کہ بلال زہرہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس لیے اب سہر نہیں ہوگی کیونکہ سورج اسی وقت چلتا ہے جب میری بیٹی فاطمہ زہرہ چکی کو چلتی ہے تو بلال موزن رسول پوری دنیا پورا مدینہ ایک اتنا سے موزن کو جسے رسول نے منتخب کیا تھا وہ نہیں ہٹا سکا تو جس علی کو رسول نے سوالان کے مجمع میں مولا بنایا ہو اس علی کو کون ہٹا سکتا ہے بلال رسول تو بلال سید الموزنی اور وہ بلال جس کو موزن سے ہٹایا گیا تھا وہ بلال جب باد رسول خلافت کے دعویدار آ رہا اور انہوں نے کہا کہ بلال ہمارے لئے ادان کہو تو بلال نے منع کر دیا کہ میں اس وقت تک ادان نہیں ہوں گا کہ جب تک محراب میں صحیح امام کو نہیں لاؤ گے ہمارے مولا علی جب تک نماز کی اقامت قیابت نہیں کریں گے نماز کی پیش نماز ہی نہیں کریں گے اس وقت تک میں اذان نہیں دوں گا چنانچہ اس جرم میں جناب بلال کو شام بھیج دیا گیا مگر شام میں بھی وہ یا علی یا علی ہی کرتے رہے شام کے لوگ کھبرا کرے کہ یہ موزن رسول ہے یہ تو بہت پاورفل انسان ہے تو فوراں شام سے بھی ان کو یہاں واپس بلایا گیا اور چنانچہ ایک دن وہ آئے اور آنے کے بعد رسول اللہ کہ مزار پر بیٹھے روئے اور پھر جناب امام حسن محمد حسین آئے شہزادی اکونین کو آکے سلام کیا شہزاد نے کہا کہ بلال اگبار اذان کرو تو بلال نے جب اذان کہی تو شہزادی کو رسول اللہ یاد آئے اور انہوں نے فوراں کہا کہ بلال اذان کو روک روک کہیں میری روک قفصے ان سبھی سے پرواز نہ کر جائے تو جرم محبت علی میں بلال کو سزائیں دیں اور دیگر صحابہ کو سزائیں دیں تو میں اس مقام پر اس جگہ پر باہت بڑی لمبی ہے مگر مختصر کرتے ہوئے آپ کی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو ضرور دیکھئے اسے فرائل دی کرتے رہیے کہ قسم خدا کی وہی باکمار ہوتا ہے قسم خدا کی وہی باکمار ہوتا ہے علی کا چاہنے والا بلال ہوتا ہے علی کے نام پہ جو لوگ مسکراتے ہیں یہ ان کے پاک لہو کا کمال ہوتا ہے تو یہ پاک لہو کے لوگ تھے جناب بلال حبشی اور آج اگر واقعی بلال حبشی کے نقش قدم پہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ آیت اللہ شیخ ابراہیم زگزگی فرام افریقہ کہ انہوں نے بلال کی عظمت کو بلال کے جذبے کو دل میں لے کر کے آئے جگہ جگہ مقام مقام پر دین حب کے پھول کیا رہے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں نئی بہار آئی ہے دین حب کی تو حضرت دیکھتے رہیے ساید ترسمنٹیو لے جنگل کو خدا حافظ